ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بے آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی کیا گیا ہے اور ان کے سیمپل لے کر جانچ کے لئے بھیجے گئے ہیں یہ جانکری سیویل سرجن ڈاکٹر سوریندر نین نے دی سیویل سرجن ڈاکٹر سوریندر نین نے بتایا کہ آج ملے تینوں پوزیٹیو کیسوں میں ایک پولیس ایس پیو بھی شامل ہے پولیس ایس پیو گروگرام میں چودہ سے بیس مائی تک ڈیوٹی کر کے سرسا کے گاؤں رہی ڈا والی میں لوٹا تھا دو بار کرونا مکت ہو چکے سرسا میں آج ایک بڑی اور اہم اور دکھت خبر ہے کہ یہاں ایک ہی دن میں تین جو کرونا پوزیٹیو کے معاملے سامنے آئے ہیں زیادہ جانکری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں سی ایم او ڈاکٹر سوریندر نین ان سے جانتے ہیں کہ کس پرکار سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ابھی کتنے ایکٹیو سرسا میں کیس ہیں ہمارے پاس میں پانچ ایکٹیو کیسز ہمارے پاس ایڈمیٹ ہیں اور ٹوٹل چودہ پیشنٹ آئے تھے ان میں سے نو ٹھیک ہو کے گھر جا چکے ہیں آج تین کیس ریپورٹ ہوئے ہیں کل دو کیس ریپورٹ ہوئے تھے اور اس میں جو ایک کیس ہے وہ گڑگام سے آیا تھا اور اس نے اپنا ٹیسٹ کرایا اور وہ پولیس کا جو ہے ایس پیو تھا تو وہ پوزیٹیو آیا ہے دوسرا مہاراستر پونے سے آیا تھا اور اس نے اپنا ٹیسٹ کرایا سویم آ کر کے تو اس کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا ہے تیسرا ایک سیو پیڈی کا مریض تا سی سال کے اور وہ بھی پوزیٹیو آیا ہے تینوں کے پریوار جنوں کو یہاں پہ لے کے آگے ہیں اور تینوں مریضوں کو لے کے آگے ہیں اور تینوں مریضوں کو کوویڈ بارڈ میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور ان کے پریوار جنوں کو آئیسولیشن بارڈ میں رکھا گیا ہے اور ان سبھی کے سیمپل لے لیے گئے ہیں نشت روپ سے سواستہ ویواغ اور جیلا پرشاشن بڑی چنوتیوں کا سامنا کر رہا ہے اور اسی بیچ سواستہ ویواغ سوریندر نین وی اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ تمام جو چھوٹے ملی ہیں اس کا ناجائز لاب نہ اٹھائیں لوگ ڈاؤن فور میں چھوٹ جرور مل گئی ہے لیکن کورونا سے چھوٹ تب ہی ملے گی جب آپ تمام ہدایتوں کی انوپال نہ کریں گے کیمرمن سوریندر دت کے ساتھ امیت تیواری حریانہ نیوز سرسا